اور جمال بینا کسی سوارت بھاونہ کے چلتے لاواری سلاشوں کا انتیم سنسکار کراتے ہیں اس نیک کام کو یہ لوگ اور ان کے ساتھیوں کے سہیوگ سے اتر پردیش میں زلہ جالاؤن کے مکھیالے ارائی میں سن 1994 سے کر رہے ہیں لاش کے سامنے کھڑے یہ لوگ ان کے رشدار نہیں ہیں ان لوگوں کے ذریعے کیا جا رہا کام سماج میں انسانیت کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے آج کے سامنے جہاں لوگ اپنے پریشنوں کے مرد شریر کو کندھا دینے سے کتراتے ہیں ساتھی پارتھے وشریر سے بگبو آنے پر ہاتھ تک نہیں لگاتے وہی سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بینا کسی سوارت بھاونہ کے چلتے لاواری سلاشوں کا انتیم سنسکار تک کراتے ہیں ان کی مانفتہ کے آگے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ لاواری سلاش چاہے ہندو دھرم کی ہو یا مسلم دھرم کی اے تو بس ہر لاواری سلاش کو اپنا سلاش کر اس کو ودھی ودھان سے دہ سلسکار کرانے میں لگ جاتے ہیں مانفتہ دھرم کا یہ کام اترہ بردیش کے زلہ جالون کے مکھیالے ارائی میں سن انیس سو چورانوے سے ہو رہا ہے یہ انیس سو ترانوے کی بات ہے جب میں پروس مارٹم کر رہا تھا پروس مارٹم کرنے کے بعد جب میں پروس مارٹم ہاؤس سے بھارنے کر رہا تھا تو ایک کتہ کوئی ایک آدمی کا لاواری سلاش کا ہاتھ لی ہو جا رہا تھا مجھے اس دن یہ پروڑنا ملی کہ کیوں نہ ان کا سری ڈھنگ سے رسپوزل یا ڈسکینیس یا وہ کیا جائے انتم سنسکار کیا جائے جس سے یہ سب چیزیں نہ ہوں اسی دن میں نے دو یا تین لوگوں نے مل کر لاواری سلاشوں کو ہندو پدھتی کے دوارہ جلوانے کی پروڑنا پرابت کی ہم لوگ یہ بچار کر رہے ہیں کہ ہم کو یا تو بنوحاق سے رکلی مننے لگے یا ہم کو ڈی ایم کی ہاں سے جو اس کا پیسہ سرکاری پانچ سر سر پی آتا ہے ہم لوگوں کو ملنے لگے تو ساید یہ کاری کرنے میں ہم کو سدھا جنک ہو ہم کو جبورت ہے کچھ سرم سبکوں کی ہم کو جبورت ہے کچھ پیسے والے دھناڑ لوگوں کی جو اس کاری میں اپنا آتھک سمیہ کا امنام دے سکے پندرے ورشوں سے بیرا کسی سوارت سے ڈاکٹر اشوک اگروال اور جمال ایکتہ کے گیت گاتے ہوئے اس سیوہ بھاونا میں لگے ہوئے ہیں ڈاکٹر اشوک اگروال پہلے سرکاری اسپتال میں فیجیشن کے پدھر کاریت تھے اور اکثر لاشوں کا پوس مارٹم کرنے کے لیے پوس مارٹم ہاؤس جائے کرتے تھے انیس سو تیرانوے میں ہوئے ایک واقعہ نے ان کی آتنا کو جھک جھوڑ کے رکھ دیا ہم کو کیوں نہیں لگتا ہے کہ جو کاری ہم کر رہے ہیں وہ ساید میرے من کو اسی طریقے سے میرے دوارہ کیے گئے کوئی کام جو میں غلط ہو سکتے ہیں وہ ساید ان کا کچھ انسٹارن ہو جائے تو میں اپنے آپ کو بہت ہی اچھا محسوس کرتا ہوں ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں مانسک سانتی بات ملتے ہیں پوکٹر اگروال کے وہ ہندو دھرم کی لوگوں کی لاشوں کا ہی انتیم سنسکار کرواتے تھے کیونکہ وہ مسلم ویکپی کی لاش کا انتیم سنسکار کروا کے ویوادوں میں نہیں پڑنا چاہتے تھے ڈاکٹر اگروال اور جمال کے ذریعے کیا جا رہا یہ کام سماج میں انسانیت کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے اسلام یوپی میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں سے ڈاکٹر اشوک اگروال اور جمال کو اس نے ایک کام کی پریڑنا ملی جیون کے ہر موڑ پر گھڑے ہوتے ہیں ایسے سوال جن کا جواب آسان ہے سوالوں کے اس جنگل میں کرنا ہے سچ کا سامنا کیونکہ امید کبھی نہیں مرتی امید لائیو ہر رویوار دوپہر ڈیڑ بجے صرف جن سندیش پر یوپی کا جلوہ آج رات ساڑھے آٹھ بجے صرف جن سندیش پر کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے ایسے بیٹے گا آپ کا دن ہوگی ہر مشکل آسان ہے ہر پریشانی کا حل ختم کریں کل کی تینشن جب ہو گیا کسمت کنیکشن آچار مکھن لال جی کے ساتھ دیکھئے کسمت کنیکشن ہر روز صبح ساڑھے آٹھ بجے صرف جن سندیش پر ہر پل ہر منٹ اور ہر دن آم باتیں جو بن جاتی ہیں خاص خاص باتیں اور ان پر بینی نظر ہر خبر آپ تک خبر دس بجے ہر روز رات دس بجے صرف جن سندیش پر شاہی دربار ہو خیل یا ویاپار ہو ہو ستتا کے گلیارے یا محفلوں کی ہو شام عوط کی خاص وان سرمائی سوہانی شام آدھا گھنٹا پورا عوط دیکھئے عوط ایکسپریس روز شام آٹھ بجے صرف جن سندیش پر دیکھ کے بعد سلام یوپی میں آپ کا سواگت ہے ڈاکٹر اشوک اگروال پہلے سرکاری اسپتال میں کاری رتھ ہونے کے قارن اکثر لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم ہاؤس جایا کرتے تھے 1993 میں ہوئے ایک واقعے نے ان کی آتمہ کو جھکجور کر رکھ دیا اب ان کی مانوتہ کے آگے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ لاوارس لاش وہ ہندو دھرم کی ہو یا مسلم دھرم کی یہ تو بس ہر لاش کو اپنا سمجھ کر اس کو ویدھی ویدھان سے دہہ سنسکار کرانے میں لگ جاتے ہیں دکٹر اشوک اگروال کی ایک دن ملاقات جمال سے ہوئی جو پہلے سے ہم مسلم لوگوں کی لاوارس لاشوں کو دفنایا کرتے تھے پھر دونوں نے مل کر حج کرم کمیٹی کے نام سے ایک سنسطہ بنائی جس کا سنسطہ پکٹر اشوک اگروال کو بنا گیا درہ کسی سرکاری مدد کے یہ لوگ آپس میں چندہ اکھٹا کر کے ہندو اور مسلم دھرم کے لوگوں کی لاوارس لاشوں کا انتیم سنسکار کرواتے ہیں جمال چھوٹو مستی سے میری ملاقات ہوئی تو ہم دب دونوں لوگوں نے مل کر ہندو اور مسلم راہنسوں کو ایک ساتھ الگ الگ دھنگ سے ان کا انتیم سنسکار کرنے کے سنکل پٹھایا اس کمیٹی کا نام حج کرم کمیٹی رکھا گیا وہ اس میں ہمارے پریوہ تیس چوبہ سے لوگ کام کرنے والے ہیں اس میں ساتھ یا آٹھ لوگ فائننسیلی دیا دیتے ہیں جبکہ بقائے لوگ جو بچارے دن میں سویرے سے لے کے سام تک کما کا کھاتے ہیں وہ اپنا سمائے اس میں دیتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے پیسہ دینا اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا کی سمائے دینا امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم لوگوں نے مل کے ہندو اور مسلم دونوں کا اپنے اپنے مجھب کے ساتھ سے انتیم سنسکار کرانے کا بلہ اٹھایا جمال اور ان کے ساتھی پیشے سے بیٹری بنانے کا کام کرتے ہیں آج جمال کا اکام پردیش پہ سبھی جنپدوں نے پھیلا ہوا ہے ان کی سفل تک اشری اپنے ذریعے کیے جا رہے ہیں نیک کاموں کو دیتی ہے اپنے کاموں میں ویسد ہونے کے باوجود جب بھی انہیں لاوارس لاش کا پتہ چلتا ہے تو وہ ترنت اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ اس پارتھے شریر کے انتیم سنسکار کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں سمائی کامیٹی کی جو لوگ ہیں یہی آپس میں مل گئے اس کا جو ہے ایک فرم بنائی ہوئے ہیں اسی میں کھرچ کرتے ہیں نہ باہر سے لیتے ہیں نہ گورنمنٹ سے کوئی سائدہ ہم لوگوں کو ملتی ہے جب میں بہت بیست نہیں تھا تو میں سویم جلوانے جاتا تھا جب میں تھوڑا سا بیست ہو گیا ہوں تو میرے اور ساتھی دوسروں کے پاس سمائے ہے خاصی سے جمال چھوٹو مستی کے ساتھ ہی سہ ہوگی وہ لوگ اس کاری کو پورے اپنی ترپتہ سے پورا کرتے ہیں جب کا معاملہ ہے کہ پورے سہر گنگار ہوتا ہے اور دوسرا دلی سگون ملتا اور یکتہ بھی بڑھتی ہندو مسلم دونوں کا ملا کے کرتے ہیں اس سے یکتہ ملتی ہیں کئی ڈکیتوں کا ہم لوگوں نے کرا ہے بودھے سنگھ لاتھی کا اور للو بیٹا اور یہ آپ کے ادریس ڈکیت مارے کے ان لوگوں کا بھی ہماری کمیٹی کی دوارہ ہی جو ہے موسیقی فلحال سلام یوپی میں وقت ہوا ایک اور چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس پرکار جمال اور ان کے ساتھیوں کو اس نیک کام میں بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا موسیقی موسکرہٹوں کی راہ پہ نکل پڑی ہے مستی کی گاڑی ساتھ ہے کچھ منچلوں کی ڈولی کرنے جوی ہسی کھٹھولی ساتھ پہلے پوری بات سنو بنیہ ہم سفر اس گدگداتے سفر میں پھر تو بڑا مزا آئے گا کیوں کیونکہ یہ ہے کومیڈی کا کاروان پیسہ وصول کومیڈی کا کاروان ہر روز دوپہر سالے بارہ بجے صرف جنسندیش پر یوگ گروہ سوامی رامدیو جی آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ساتھ تاہی کی یوگ چریا یوگ دکیا سوامی رامدیو کے ساتھ ہر روز صبح چھے بجے دوپہر سالے تین بجے صرف جنسندیش پر یوپی کا جلوہ آج رات ساڑھے آٹھ بجے صرف جنسندیش پر بریک کے بعد سلام یوپی میں آپ کا سواگت ہے انیس سو چورانوے میں شروع ہوئی حج کرم سنستہ نے اب تک پندرہ سو لوگوں کی لاواری سلاشوں کا دہ سنسکار کروایا ہے اس سنستہ میں کل تیس سے چوبیس لوگ مل کر کام کرتے ہیں اپنے کام میں دن بھر ویست ہونے کے باوجود اس نیک کام کے لئے یہ سمیں نکال ہی لیتے ہیں موسیقی انیس سو چورانوے سے شروع ہوئے سیوہ دھرم کے اس کام میں اب تک پندرہ سو لوگوں کی لاواری سلاشوں کا دہ سنسکار ہو چکا ہے کبھی کبھی تو جمال اور ان کے ساتھیوں کو اس نیک کام میں بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا صحیح سے پہچان نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار لاش کو مسلم ویکتی سمجھ کر ان کے دھرم کے انسار دفنا دیا گیا بعد میں لوگوں کے ذریعے پہچان ہونے پر دفنائی گئی لاش کو پوری سرکشہ کے ساتھ نکال آیا اور پھر اسے ہندو دھرم کے انسار اس کا کم کان کروا کے اس کا انتم سنسکار کروایا گیا نئی چورانہ سے لے کے آس تک ہم لوگوں نے پندرہ سو لاسوں کا دہ سنسکار کیا ہے لگ بھگ اور اس میں سیاد ہے پچاس کا بھی پہچان نہیں ہو پہی پچاس کی اب جو ساڑھے چودہ سو لوگ کہاں کے ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ یہ سبھی بھیکاری ہے سبھی پاگل ہو کچھ اچھے گھر کے بھی لوگ مرے ہیں کچھ لوگوں کی پہچان نہیں بھی ہوئی ہے ابھی پچھلے سال ہم لوگوں نے ایک چماری پر ایک ایک ایکسیڈ جیپ کا ان کے جو تھے سوہن ٹنگ والے جو اچھے بیپاری تھے ان کی لاوارے لحاظ لگائی تھی تو اس کے بعد جب ان کی پہچان ہوئی ان کے گھر والے آئے ہم لوگوں کو کمیٹی کے نام بے ایک ہزار روپٹوں نے سن دیا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان ہوتی ہے لیکن جادہ تن نہیں ہوتی ہے پہچان ایک منتری برتمان میں ہیں ان کے رسے دار بھٹارا سے ان کی ڈیڈ بوڈی آئی اور اس کو ہم لوگوں نے پساب کی جگہ دیکھے لنگ دیکھے مسلم سمجھ کے دفنا دیا بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ ہندو سمجھ کے تھے تو اس میں پھر مولانا مسیح رحمت قادری صاحب کو ہم لوگ قبرستان لے کے گئے بھلی جدو جہد کے بعد وہ لحاظ جو ہے تین تحانوں کی فورس آئی تھی تب جا کے رات میں وہ لحاظ اکھلوائی گئی حج کرم سلسطہ میں کل تیس سے چوبیس لوگ مل کر کام کرتے ہیں اور یہ سبھی لوگ دن بھر اپنے اپنے کام میں ویست رہتے ہیں لیکن کتنے بھی ویست ہونے کے باوجود اس نیک کام کے لیے سمیہ نکال ہی لیتے ہیں آج ان کی سیغہ بھاونہ سے پھیڑنا پا کر انہیں زلوں میں بھی یہ کام شروع ہو چکا ہے اس سنسطہ کے دوارہ کیے گئے کاریا کی سراہنہ پرشاسنک ادھکاری بھی کرتے ہیں یہ سبھی لوگ لا بھانی کی پرواہ کیے بغیر صرف مالک کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ہماری ساتھ ہماری ساتھی جو سب جوڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کا سہوک کرتے ہیں اس میں کہیں کوئی دیو ہے وکاوٹ نہیں آئی ابھی تک لا بھانی تو سرب کے ہاتھ میں ہے ہم لوگ تو اچھا سمجھ کے کام کرتے ہیں ہماری کمیٹری کے پرچار پرسار سے فائدے ہو لوگوں کو جڑیں لوگ کمیٹری بنائیں یہ ہماری دیو ہے لوگوں سے اپیل ہے ان کے دوارہ کیے جا رہے ہیں اس سراہنے کام کو ہمارا سلام موسیقی 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 آج کے سمجھ میں جہاں لوگ اپنے پریجنوں کے مرس شریر کو کندھا دینے سے کتراتے ہیں ساتھ ہی پارتھی شریر سے بدبو آنے پر ہاتھ تک نہیں لگاتے مہین سماج میں انسانیت کے رشتے کو مضبوط کر رہے ہیں یہ لوگ سماج میں ایک ایسی بھاونہ کو جاگریت کر رہے ہیں جو ہمیں بھید بھاو کی نیتیوں سے دور ہونے کا سبق سکھا رہے ہیں موسیقی موسیقی آپ کی ہر سمسیہ کا سمادھان ہے آپ ہی کے پاس آپ کی سبھی پرشانیاں دور کر سکتے ہیں آپ خود سیہ سمادھان کے مادہم سے آپ لوگوں سے جڑ کر